بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام اس درمین میں گورمیٹ اکسل مورڈل اسکول کی اونلائن کلاس میں خشامدیت کرتی ہوں آج ہمارا جماعت دو میں اسلامیت کا لیکچر نمبر تین ہے اور سبق نمبر تین نماز ہے جس کی آج ہم بلند پانے کریں گے صفحہ نمبر ہے اکیس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزردی ہو اور اس نہر کا پانی بہت صاف شفاق ہو وہ آدمی اس نہر میں ہر روز پانچ مرتبہ نہائے تو کیا اس کا جسم میں کچھ ایسے صاف ہو جاتا ہے یا نہیں تو سب نے کہا جی ہاں ضرور صاف ہو جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جو مسلمان دین میں پانچ نمازیں پڑتا ہے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتہ الجنت الصلاة جنتی چابی نماز ہے نماز پڑھنے سے بہت سے فائدے ہیں نماز روشنی ہے اور انسان وہ سیدھا رستہ دکھاتی ہے اسی طرح نماز برے کاموں سے روکتی ہے نماز پڑھنے سے دلوں کو سکون بھی ملتا ہے پیش پڑھیں گے صفحہ نمبر بائیس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجد میں بہت مرتبہ نماز کا حکوم دیا ہے قیامت کے دین سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا نماز ہمیشہ وقت پر ادا کرنی شاہی ہے وقت پر نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے یہاں پر نماز کی ایک دعا بھی دی گئی ہے یہ ہے تشہد کی دعا اس کا ترجمہ ہے زبان بدن اور مال کی تمامی بازتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہوں اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہوں میں غوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائف نہیں اور میں غوائی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں نا پر روزہ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا ہے جو تمہیں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں روزہ فجر سے لے کر سورج گروہ ہونے تک کھانے پینے اور تمام بری باتوں سے بچنا روزہ کہلاتا ہے ہم مسلمان رحمت اور مبارک میں روزہ رکھتے ہیں روزہ بہت بڑی عبادت ہے جنت کا ایک دروازہ رہیان ہے جس سے صحیح روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے جو شرط اللہ تعالیٰ کو پوچھ کرنے کے لئے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہانم کی آف سے بہت دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا بھی قبول کرتے ہیں یہ دیا آج کے ہمارے بلندوانی جزاک ملافیرہ السلام علیکم